ایک نورمل انسان کو سامنے رکھیے ایک نورمل انسان میں اصل میں یہ لفظ کس کے مقابلے میں استعمال کر رہا ہوں ایک شخص وہ ہے جس کی فطرت مس ہو گئی ہے گناہوں میں گندگیوں میں اتنا آلودہ ہے غرق ہے کہ وہ اندر اس کی فطرت کا نور بالکل ختم ہو گیا یا ایک شخص وہ ہے جو تعصب کی وجہ سے کوئی بات سننے کو تیار نہیں ایک شخص وہ ہے تکبر کی وجہ سے کوئی بات سننے کو تیار نہیں تو یہ میں ان کو ایب نورمل کہہ رہا ہوں نورمل آدمی نورمل آدمی فرض کیجئے کہ وہ متپرست بھی ہے یا کوئی اور ہے کسی اور مذہب کا نظریہ اور خیال کا اور فلسفہ کا حامل ہے آپ اس کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں اسلام کی طرف تو کیا طریقہ ہو پہلے آپ کو اس کے ذہن کا جائزہ لینا ہوگا اس کے ذہن میں خیالات کیا ہیں اس کے نظریات کیا ہیں اس کے عقائد کیا ہیں سب سے پہلے آپ کو ان کی تصریح کرنی ہوگی غلط عقائد غلط نظریہ سے نماغ کو پاک کر کے صحیح جو خیال ہے اور صحیح جو نظریہ ہے اور صحیح جو حقیقت ہے توہید معاد اور رسالت کے اصولوں پر اس کے فکر کو تعمیر کرنا ہوگا جب اس کے ذہن اور دل کے اندر ایمان بیٹھ جائے گا تو جو بری عادات برے اطوار برے اخلاق اس کے جن چمتے ہوئے تھے جیسے پت جھڑ میں پتے جھڑ جاتے ہیں وہ خود بخود جھڑ جائیں گے یہ تسکیہ ہو جائے گا اب جب یہاں تک وہ پہنچ گیا ہے تو اب وقت آیا تعلیم کتاب کتاب میں ارز کر چکا ہوں کہ اس سے مراد ہے احکام اب انہیں بتایا جائے گا بھئی اللہ نے نماز فرض کی نماز پڑھنی ہوگی اب اللہ نے روزے جو ہے فرض کی ہے رفضان مبارک کے آپ کو رکھنے ہوگی اگر آج چھوٹتے ہی اسے نماز کہیں گے جیسے کہ ہمارے بہت سے لوگ کرتے ہیں اپنے بچوں سے بھئی نماز پڑھا کرو اب وہ یہ دیکھتے ہی نہیں کہ آپ نے جس تعلیم گاہ میں اسے بھیجا ہوا ہے وہاں تو اس کے دماغ میں کچھ اوری خناس پیدا ہو چکا ہے اس کے ذہن میں ڈاروینزم بیٹھا ہوا ہے وہ سمجھتا ہی نہیں کہ انسان کیسے پیدا کیا گیا تو ایک ہیوان ہے بس ذرا سا اتقا یافتہ ہیوان ہے اور بس ختم یہ کیا خلیفت اللہ اور یہ کیا مسجود ملائک کزبلہ کا نام ہے اس کے دماغ میں وہ بات فٹ بیٹھتی نہیں اس کے دماغ میں مارکسزم بیٹھا ہوا ہے اس کے دماغ میں فرائیڈزم بیٹھا ہوا ہے اس کے دماغ میں لوجیکل پوزیٹیوزم بیٹھا ہوا ہے یا کچھ اور ہے یہ تو میں اپنے بچوں کی بات کر رہا ہوں اس لیے کہ ان کے بتپرستی تو ان کے دماغ میں نہیں ہے الحمدللہ لیکن یہ چیزوں تو ان کے دماغ میں ہیں تو پہلے آپ ان کے دماغ کی تثیر کیجئے ان کے فکر کی تثیر کیجئے ان کے خیالات صحیح بنیاد پر استوار ہو تب کہیں کہ نماز پڑھو ورنہ محض یہ نماز پڑھا کر رہتا ہوں انہیں نماز نہیں پڑھی ڈاٹ دیا آپ نے اس سے کچھ حاصل نہیں تو جو نارمل طریقہ ہے پہلے فکر کی تطہیر ہو اس سے اخلاق کی تطہیر خود بخود ہو جائے گی برے اعمال کو برے نظریات سے غزہ ملتی ہے جب نظریہ یہاں یہ بیٹھ جائے گا کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے اور جواب جہی کرنی ہے اپنے ایک ایک فعل اور عمل کی تو خود بخود جو ہیں انسان کے وہ جو بھی اس کے جو پتے لگے ہوئے تھے برائیوں کے وہ پتے پت جھڑ کے بہت سب کیا جھڑ جائیں گے اب انہیں فقہ کی تعلیم دیں قرآن کے احکام بتائیں اس کے آداب بتائیں حرام کیا ہے حلال کیا ہے یہ بتائیں اور پھر سب سے اونچہ درجہ جو ہوگا اسے کہیے کہ متخصصین جو ہوتے سپیشلائز وہ حکمت کی تعلیم ہو اور حکمت کیا ہے ایک حکمت اصولی ہے حکمت ایمانی حکمت ایمانیا راہم بخان یہ بڑا خمدہ شعر ہے بولانا روم کا چند خانی حکمت یونانیا کب تک یونانیوں ہی کی حکمت اور فلسفہ پڑھتے رہو گے افلاتون نے یہ کہا اور ارستون نے یہ کہا اور سقرات نے یہ کہا اور فلاں نے یہ کہا اور یہ ریالزم ہے اور یہ جو ہے آئیڈیالزم ہے کب تک ان چکروں میں رہو گے چند خانی حکمت یونانیا حکمتِ ایمان ہی آرہا ہم بے خان ایمان کی حکمت پڑھو وہ فلسفہ جس کے نتیجے میں ایمان وجود میں آتا ہے تو وہ حکمتِ ایمان ہے اور ایک حکمتِ احکام ہے حکمتِ احکام کیا یہ چیز کیوں فرض کی گئی اس کی آپ کو وجہ معلوم ہو جائے یہ چیز کیوں حرام کی گئی اس میں ہمارے لئے کیا فائدہ ہے یہ در حقیقت ہماری محبود کے لئے ہماری بھلائی کے لئے ہماری خیرخواہی کے لئے کام دیئے گئے جب یہ چیزیں معلوم ہوتی تو شریعت بھاری نظر نہیں آئے گی بلکہ وہ شریعت تو آپ کے اپنے دل کی آواز ہوگی کہ ہاں ایسا ہی ہونا چاہیے فیلواقع یوں ہی ہونا چاہیے تھا دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں ہے یہ ہے نیچرل پروسس آف کنورٹنگ ای پرسن ٹو اسلام ایمان اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تیار کیا پہلے قرآن مجید ان کو پڑھ کر سناتے رہے جن کے اندر فطرت جو ہے ابھی کچھ بھی بیدار تھی تھوڑی سی بھی چاہے کمزور تھی مزمحل تھی اندر روح جو ہے وہ ابھی مری نہیں تھی وہ کھچ کر آ جائیں گے جیسے کہ میکنر جو ہے وہ لوہ چون کو لوہے کی چیز کو کھنچ لیتا ہے وہ کھچ کر آ جائیں گے اب ان کو قرآن مجید کے ذریعے سے ایمان کی تعلیم اور قرآن مجید کے ذریعے سے ان کا تذکیہ اور قرآن مجید کے احکام کی تعلیم اور قرآن مجید کی حکمت کی تعلیم یہ چاروں چیزیں قرآن سے مطالب ہیں اس لیے کہ حضور کا آلہ انقلاب قرآن ہے اتر کر حراس سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ قیمیہ ساتھ لایا